بیہار میں جنگل لچے نام تو رکھنے کا شوق ہے نتیز کمار جی کو سوشاندھن بکھو کیسا سوشاندھنے نتیز جی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں ایک بیٹی جا رہی ہے بینک میں پیسہ جواں کرنے ایک دو نہیں پانچ لوگ ساموہی بلدکار کرتے وہ لڑتی اپنی عزت بچانے کے لیے تو اس کے پانچ سال کے معصوم بیٹے کندردہ تا سے مار دیا جاتا ہے اور اس بیٹی کو اتنا ہنسہ کی جاتی اس کے ساتھ اسے مرا سمجھ کے چھوڑ جاتے ہیں سرم کرو سوشاشن بابو اپنے نام کے آگے لکھ لو نتیز کمار کشاشن سا کشاشن بابو تمہارے سرکار میں اس طرح عزت لٹ رہی ہے بیٹی کی بیٹا اس بچی کا اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ بیٹی ویروت کرتی ہے والاپکار کا شرم آنی چاہیے بیہار سرکار کو آج وہاں جنگل راج ہے آپ راضیوں کا بول بالا ہے اور بھارتی جندہ پارٹی یہاں بھی ہے چاہیے اکتر پردیج چاہیے بیہار بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا نعرہ دینے والوں نے بیٹی کی عزت لپتی ہے اور یہ کھڑے رہتے ہیں اپرادیوں کے ساتھ آنے والے دنوں میں بیہار کی جنزہ انصاف کرے گی سجا دے گی بلدکاریوں کو بھی اور بلدکاریوں کے ساتھ کھڑے نتیس کو آنکھ ہو گی لوگ تنتر میں بھارت کے سمیدھان کی انصار ہے سرکار ہمیشہ پیڑتوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور جو مقدمہ بھی ہوتا ہے وہ سرکار بنام اپرادی ہوتا ہے پر اتر مدیس میں اٹھا ہوتا ہے یہاں سرکار اتر مدیس کی پیڑت کے ساتھ نہیں اپرادی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے پہلے تو ریپورٹ نہیں لکھی جاتا ہے جب بیٹیا کا ڈائنگ دیکلریشن آ جاتا ہے پھنج جاتے ہیں تو وہ علاج کے لیے نہیں بھیجتے دلی تب بھیجتے ہیں جب کچھ سانسے رہ جاتے ہیں آتی ہے بیٹیا ماں واپ کو دیکھنے نہیں دیتے ہیں ماں آچل بھیلا کے مانگتی رہتی ہے دل نہیں پسیس تائم کا بیٹی کو رات میں ڈھائی دے اس کا پارتھی شریر جلاجی آ جاتا ہے اور اس کے بعد بیان آتا ہے ای ڈی جی بلک کار نہیں ہوں گا بیٹیا کا ڈائنگ دیکلریشن ہے بلک کار تو سرکار اپرادی کے ساتھ کھڑی ہے پیڑتا کے ساتھ نہیں اس کے علاوہ تو سب سے دروہ دیا ہے جلتہ کبھی ماف نہیں کرے گی پرکت کبھی ماف نہیں کرے گی آج جب بیٹیاو یہاں نہیں ہے تو اس کے پریوار جنوں کو اور پیڑت کو بدنام کرنے کے لیے اتر پردیس کی سرکار جو کرس یہ کر رہی ہے شرم آتی ہے اس سمیدھان کے خلاف اتر پردیس کی سرکار کا یہ آج شرح نندنی ہے سمیدھان کے خلاف ہے دیش اور دنیا کی سب سے پہلے خبر پانے کے لیے ہمارے چینل الائی 24 نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں